نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخراجات بہت زیادہ ہیں کثیر تعداد میں مہمانوں کا آنا جانا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کی مہمان نوازی اللہ کے محبوب کے ذمہ کرم پر ہے اور اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ سرکار کے بظاہر جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ بہت کم ہیں اس بات کو محسوس کر کے صحابہ کرام علیہ مردوان نے از خود ایک پروگرام ترتیب دیا کہ ہم ہر مہینے کچھ نظرانہ جمع کریں گے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہم پر احسانات کی ہیں ان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے پر چلو یہ تھوڑی سی خدمت ہے اگر ہماری قبول ہو جائے صحابہ نے جب وہ نظرانہ جمع کیا تو اب محول یہ بنا کہ جمع تو کر لیا ہے تو اتنی جرد کون کرے گا کہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے تیہ یہ پایا کہ حضور علیہ السلام کے چچہ محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ گزارش کی جائے کہ وہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نظرانہ قبول کر لیا جائے تاکہ آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں جو گھر کے اخراجات ہیں وہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہماری خدمت اس میں شامل ہو جائے حبیب العبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں حضرت عباس نے جب وہ نظرانہ پیش کیا اور صحابہ کرام جید نازل فرما دیا کہا محبوب کل ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ عجرہ گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر اہد میں دانت شہید کرانے تک میں نے تمہارے لئے بڑا کچھ کیا ہے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میں نے تمہارے لئے بڑا کچھ سہا ہے پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا ہاں اگر کچھ کرنا ہے نا تو اللہ الموددت فی القربہ میرے جو قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہنا ان سے پیار کرنا یا رسول اللہ وہ کون ہے تو نبی پاک نے فرمایا علی فاطمہ اور ان دونوں کی اولاد ان سے پیار کرتے رہنا لا اسألکم علیہ عجرہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا پر یہ جو میرے قریبی ہیں نا اسلا نالج نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں پول دے ان سے پیار کرنا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی اہلِ بیعت کو ہمارے لئے نمونہ بنا کے چھوڑا ہے ان کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے ایک شخص بالگ ہونے سے لے کر انتقال تک کوئی نماز کذا نہ کرے ہر سال زکاة دے اور ہر سال حج کرے حقوق جائے ان کی مان سے ان کے والد سے محبت کرتا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا مِم مَا تَعْلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدًا مَا تَشْحِیدًا جو آلِ مُحَمَّد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ سادہ نہیں گیا وہ تو شہادت کی موت مرا ہے تو شہید ہو کے دنیا سے گیا اہلِ بیعت اعصوہِ نور ان کی محبت ضروریات میں سے ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمیزی میں موجود ہے فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں سہا ستہ کی روایت دو وزنی چیزیں تمہارے بیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہ ہی تمہارے پاس نہیں آئے گی یا رسول اللہ وہ کون کون سی فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں اگر اہلِ بیعتِ نبوت کو تھامے رہو گے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہلِ بیعت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا حسن اور حسین کو دیکھنا ان کو دیکھنا نبی کریم علیہ السلام کے اہلِ بیعت منارہِ نور ہیں ان کی محبت ان کا پیار کیوں بھلا اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے ان کی صیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسولِ قریب میں خود بھرے ہیں ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر مسجد نبی کے ساتھ تھا اللہ کے رسول دن میں دو دفعہ جایا کرتے تھے پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں تو سیدہ فاطمہ تظہرہ فرماتی ہیں کہ آمینہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چار پائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندے پہ امام حسن کا سار ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اکدس ہوتا تھا اور فرماتی ہیں رات کو کبھی اسنین کری میں دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا صحیح بخاری میں موجود ہے تربیت پر توجہ دی امام حسین تشریف لائے ابھی عمر مبارک سات سال کے قریب تھی مسجد نبی میں صدقے کی خجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالگ اس پر شریعت کے حکامات نہیں آتے صدقے کی خجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبی میں یہ تربیت ہے یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی صدقے کی خجوروں کا ڈھیر تھا امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک خجور اٹھا کے موہ میں رکھ لی شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی کیونکہ یہ فاقہ اہلِ بیعد کا بڑا محبوب ہے مجبور نہیں تھے وہ تو خزانوں کے مالک تھے پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقہ کیا کرتے تھے یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا تو ایک خجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی فرمائے حسین یہ صدقہ ہے یہ میری اہلِ بیعد کے لیے درست نہیں ہے حضور نے خود تربیت کی اور پھر سیدہ فاطمت الزہرہ نے اپنے بچوں کو تراشا ان پر محنت کی میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے ایسے ہی کوئی آدمی تین دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کامتی ہیں رمضان المبارک میں عبادت کی نیجہ سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور مسلسل تین دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کی آگے دوڑنا شروع کر دیں ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لاسکیں علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی آسان ہے اس کے پوچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے امام راضی کی تفسیرِ کبیر دیکھئے گا امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادِ حسنین کریمین بیمار ہوگے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو تین روزے رکھوں گی شفا ہوگئی روزے بھی رکھ لئے اور جب مولا علی شیرِ خدا روزہ رکھنے کے لئے بیدار ہوئے سیدہ فاطمہ تزہرہ بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے سات آٹھ سال کی عمر ہے اممہ جی آمنے بھی رکھنا ہے صبح خجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا این افتاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاکے چل رہے تھے کہیں سے میں جاؤں لائیا تھوڑے سے سیدہ فاطمہ تزہرہ نے پیس کا روٹیاں پکائیں وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افتار کا کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لئے بلکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی کہنے لگا سارے مدینے کہ دروازے کھٹ کھٹا آیا ہوں کہت ہے فاقہ ہے اے رسول اللہ کے خاندان والو میں یتیم ہوں کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لئے ضرور کھلے گا کیا یتیم کو روٹی ملے گی تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے خجور اور پانی سے افتار ہو گیا صبح پھر خجور اور دودھ سے روزہ رکھا امام رازی کہتے ہیں این وہ وقت جب افتار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی کہا ہے رسول اللہ کے خاندان والو میں مسکین ہوں رات سے روٹی کھائی ہے نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا تیسرا دن پھر ہوا مجھے یوں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب افتار کا ٹائم آیا ہوگا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھی این افتار کے وقت تین روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی ایک بھکاری نے صدا دی کہنے لگا میں قیدی ہوں آج ہی قید سے رہائی ملی ہے پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے دی ہے روٹی ملے گی امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے خجور اور پانی سے افتار ہوا اور جیسے ہی مسجد نبی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمائے علی تیرہ فاطمہ کا حسن اور حسین کا تینوں دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے بڑا پسندیدہ عمل میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی تین دن تین تین دن بغیر افتار کے روزہ رکھنے وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی اب میدان کربلا میں تین دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر پکنے سے دیر سے پکنے سے برطن توڑنے شروع کر دیتے وہ بچے بلیک میل ہوتے جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا تین دن بھوکے پیاسا رہنا ہوا تو رہ لینا لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا ان کی تربیت ہوئی ان کی ٹریننگ ہوئی پھر اللہ نے ان کی صیرت میں رنگ بھرے ان کے کردار میں حسن آیا وقار آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے تعارف کیا ہے جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ عدب سے بیٹے ہوں اور جس کی باطنیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں محول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو شخص کہتا ہے میں مدینہ آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا حجوم نہیں ہوتا اتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا حجوم تھا لیکن نظریں جھکی ہوئی باتیں میٹھیں لہجہ گداز گداز لفظوں میں رانائی اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحب زیادہ ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں بہت زیادہ تھیں بڑا حسن تھا ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں علم و فضل تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی جب بحث طول پکڑ گئی مسئلہ حال نہیں ہوتا تھا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حال ہوگا ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ نبوت کا فیضان ہے وہ یہ مسئلہ حال کریں گے تو کہا وہ کون سے آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حال نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہا کون ہے کہا جناب امام حسین تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہا حضرت یہ ایک مسئلہ علج گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے فرمایا علجنے والی بات ہی کوئی نہیں پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے اعلان کر دیا ہے اب اس کا وظیفہ لگا دو تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا امام حسین کے علم سے فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا بڑا زبردست ذوق علامہ جوزی نے لکھا ہے وَقَانَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ سے روزے رکھنے والے زیادہ حج کرنے والے اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرد نماز کے علاوہ روزانہ سو رکد نماز نفل ادا فرمایا کرتے اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تین دن گزر گئے ہیں اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا پچیس حاج کی ہے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے پچیس حاج اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے بھئی جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ سو نفل تین دن سے پہلے ختم قرآن پاک پچیس حاج فرمائے تو کس نسبت کی بات کرتا ہے یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں لوگوں نے میاری بدل دیا ہے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا ساجم الدہر تھا اس شخص کو تم نے شہید کیا آپ کو پتہ ہے کہ میدانِ کربلا میں جب نو محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی محلت دے دو ایک رات کی محلت دے دو حضرت امام زین اللہ عبدین کہتا ہے میں نے اپنے والدِ گرامی سیرز کی کہ اببا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی تو ایک رات کی محلت لینے کا معنی کیا ہے بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے اببا جی ایک رات کی محلت تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے بیٹا رات کی محلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کہ اپنے رب کی عبادت کرلوں میں استغفار کرلوں میں لمبے سجدے کروں اور کہا زین العبدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے تلاوت سے دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے نماز سے مجھے پیار ہے دعا سے مجھے پیار ہے استغفار سے مجھے پیار ہے فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک رات اور دنیا میں رہوں تو امام زین العبدین فرماتے ہیں امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے پر نون دس کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا شوق تھا لذت تھی آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں کہتا ہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی یہ تو بھئی ذوق کی بات ہے امام حسین کہتا ہے مجھے قرآن پاک سے پیار ہے مجھے تلاوت سے پیار ہے مجھے دعا سے پیار ہے مجھے استغفار سے پیار بھئی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے یہ ایک بہانہ ہے ورنہ کسر سے عبادت کرنا ذوق پیدا کرنا یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں تو امام حسین کی صیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے دوسری بات جو امام علی مقام کی صیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے ایک کال سمانا ہے آپ کو امام حسین کا اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس کال کو رٹا لگا کے یاد کریں اس کال کو انشاءاللہ یہ کال جو امام حسین کا ہے نا جی یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا اور میرے پاس جتنی ڈائرییاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خیزہ کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ مسجد میں اعتقاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا ایک مہینہ پورا مسجد میں اعتقاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرنا ایک مہینہ اتقاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے اسی لئے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ تظہرانہ ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا فصال ہوا دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اس کندے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی حیبت اور سرداری دیتا ہوں اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جررت اور سخاوت دیتا ہوں میرا حسین جررت مند ہوگا اور سخی ہوگا داتا گانج بخش علی حجویری امام الولیاء سید الاسفیاء داتا صاحب کشف الماجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کہ حضور کچھ دیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ چار پانچ دینار ملیں گے تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا رزق آ رہا ہے تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے پانچ تھیلیاں ملیں جس میں ایک تھیلی میں پانچ پانچ سو اشرفیاں تھی پانچ تھیلیاں آئیں لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی وہ پانچ تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف پانچوں تھیلیاں بڑھا کے نا ذرا دیکھنا میری طرف گوھر سے پانچوں تھیلیاں بڑھا کے نا کرا ہے نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے تو یہ نہ ماسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے یہ نہ ماسوس کرنا وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو اگر یہ میار ان کا ہے ان کا یہ میار ہے اور خود بھیق دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے یہ سخاوت کا میار تھا یہ طریقہ تھا ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر کے اندر نا پانچ ہزار دینار آئے مسجد میں تھے آپ کو پانچ ہزار دینار ملے تو امام زہنالابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے پانچ کے پانچ ہزار اللہ کے رستے میں خیرات کر دی فرماتے ہیں میں نے کابا جی پانچ دینار کی گھر میں ضرورت تھی مالان والے سخی نہیں اندے سخیاں کل مال نہیں اندہ اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں اندہ کابا جی پانچ دینار کی گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لے کہ بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پر رحمت فرماتا ہے امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوک عبادت کی عرض کی دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ سخاوہ حضرت عسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے بڑے پیارے حضرت عسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر عسامہ لڑکی ہوتا نا ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عاری اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا بڑے پیارے تھے لیکن دب ان کا آخری وقت آیا نا تو ساٹھ ہزار دینار کا کرزہ تھا رشتہ داروں سے کہا دوستوں سے کہا یاروں سے کہا پر کرزہ دا نہیں ہو رہا تھا حضرت عسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا جب حد ہو گئی نا تو حضرت عسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو ان سے کہو میں نا غلام ہو آپ کے نانا کا مکروز دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نظرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب عسامہ بن زید رو پڑے یعنی لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی اور اس غلامی پہ ناز ہے اب ساٹھ ہزار دینار کا کرزہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ امام حسین خود گئے چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں ساٹھ ہزار دینار چھپا کے لائے اور جناب عسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے عسامہ یار پیسے رات کوئی آئے تھے میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا جا کے دے آ حضرت عسامہ بن زید رو پڑے فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلح عطا فرمائے یہ میار تھا اور پھر تیسری بات یہ کہ دل کے بڑے صاف تھے دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است شیخ صادی کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھ لینا نہ دل رازی کر دینا کعبہ کا ہزار بار حاج کرنے سے بہتر ہے دل بدستاور کے حج اکبر است کسی کا دل رازی کرنا حج اکبر ہے امام بڑا ہی پیار کرتے تھے گھوڑے پہ جا رہے تھے کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے کھا کھا رہے تھے سڑک کے کنارے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک بھی بیٹھ گئے روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی حاجت بھی نہیں تھی پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا اگر اجازت دے تو چلا جاؤں یہ مزاج تھا یہ طبیعت تھی آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں نہ اختلاف رائے ہو گیا تو امام علی مقام نراز ہو گئے فرمائے آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا رمال اٹھایا چلے گئے لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو نراز ہو گئے کبھی نہیں آئیں گے آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا جی بھائی تو آپ کے ہیں فرمائے اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے کہا جناب نرازگی ہو گئی ہے فرمائے نرازگی ہوئی ہے پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے کہا جناب وہ کیسے فرمانے لگے دیکھنا ذرا تو امام حسین نے خط لکھ حضرت محمد بن انفیہ نے رکھا لکھا کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ زہرہ کے لال ہیں اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ عدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ نراز ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے یہ بھی تو بید بھی ہے نا اب خط میں نے لکھ دیا ہے آپ کا جو ارادہ ہو امام حسین نے خط پڑا تو آنکھوں میں آنسو آگئے پھر سے رمال اٹھایا بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں کہ آپ بھائی کے گھر جا رہا ہوں کہ آپ تو نراز تھے فرمایا تھا نراز پر ہے تو میرا بھائی نہ ہو گئی بات ختم بڑی دل میں نرمی طبیعت میں سوز لہجے میں گداز لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد امام حسین کی استقامت آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا روخ ہوتا ہے آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدر راش زیدہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے ہم یہ دیکھتے ہیں راش کس طرف ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راش نہیں دیکھا حق دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں معمولی آدمی نہیں تھے فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا میں نے کہا لوگوں کی تلوائریں یزید کے ساتھ ہیں پر دل آپ کے ساتھ ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے حق اور سچ دیکھا جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ تاری کی گئیں جتنی چیزیں پتن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے شاء اللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی کہا کھجنا تو پارے حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بچو پردیسی ہونا کوئی آسان ہے جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روٹا ہے تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو آج جو ایک افتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا وطن کی قربان نہیں دی اور معمولی وطن نہیں مدینے جیسا وطن اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کہ انہوں نے گویا کہا تھا آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو امام حسین نے وطن چھوڑا کوئی لگزش نہیں پیروں میں کوئی نہیں شہزادوں والی زندگی تھی مسجد نبی کے امام تھے نبی کریم علیہ السلام کے روزہ اطحر پر تشریف رکھتے تھے زمانہ حیاء کرتا تھا شان و شوقت تھی پر حق کے لیے چھوڑا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شب بھیری اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھوڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے نہ ہوتی تو تجھے بتاتا پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا پھر امام علی مقبوک کتنا مشکل کام ہے آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کی رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے دس دنوں کی کم و بیچ سفر تین دنوں کی بھوک اور پیاس پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں ساری اور آ کے ارز کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دڑا دیتے ہیں تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا وہ انجام وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں رات کو کچھ ہوتے ہیں سویرے کچھ ہوتے ہیں دوپیر کو کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ ہوتے ہیں ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے صبح کچھ اور ہوتا ہے امام علی مقام میدان میں رہے ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں ہوش رہتا نہیں سب سے زیادہ مسائب امام حسین نے دیکھے سب سے زیادہ اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے حضرت علی اسغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور جناب علی اکبر کی مید کو جب آپ اٹھا کے لارہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہے بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے اور جناب ابباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لائے کہ حضرت ابباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ایک جملہ بھی ایک جملہ بھی ایک فکرہ بھی کچھا نہیں بولا کہیں بھی کوئی منت نہیں کی کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لگزش نہیں آئی جب لوگوں کو پتا چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں تو بہت ساتھ رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے پر امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے ڈٹ کے بعد کی ڈٹ کے اور پھر جب میدان میں نکلے تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر دو دو کر کے ایک کے کر کے جاؤ گے تو یہ پینتالیس ہزار کا لشکر سارا حسین کار ڈالے گا یک بارگی حملہ کرو گے تو بات اتنی استقامت اتنا آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہوں اوہ بڑا پر کس بات سے مطلب کیا آپ نے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی صرف بیماری آگئی صرف خرچہ نہیں گھر میں میں بڑا کس بات کا ڈپریشن امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال اثر کار سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر ہوتے ہیں مال بھی ہے جوانی بھی ہے گھر بھی ہے مکان بھی ہے بچے بھی ہیں عزت بھی ہے صرف پیسے نہیں اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی وہ سمجھتے ہیں میں کسی کام کہیں فقط پیسے نہیں بس اوہ خدا کے بندو امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے کون جانے امام علی مقام کا میہار تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم اس سخاوت کرو تو پھر اپنی حسیت سے بڑھ کر کرو اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو صلح کرنے میں پہل کرو محبتیں کرنے میں آگے بڑھو اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو یہ نہ دیکھو کہ حالات امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی یزید نے ساڑھے چار سال کی لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی امام حسین کی رہے گی اس لیے کہ ان میں استقامت تھی امام حسین کے ساتھ اس وقت بہتر لوگ تھے لیکن آج کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے وقت لگتا ہے نظریہ غالب آئی جایا کرتا ہے تو استقامت والی زندگی گزاریں اللہ تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے آخر دعویہ یعنی الحمدللہ رب العالمین